آج میں آپ کو ایسے ناشتے کی ریسپی دوں گی جس کی ٹمانٹ کسی بھی موسم میں کم نہیں ہوتی حاصل طور پر ہم اس کو صبح کے ناشتے میں استعمال کرتے ہیں سردی ہو یا گرمی یہ سالن تو ہر موسم کی جان ہوتا ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھے میں بنانا بتاؤں گی بونگ کا سالن وہ بھی ذائقے سے بربور اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹپ بھی بتاؤں گی کہ ایک آپ نے اس کو کس طرح سے بونگ کو صاف کرنا ہے جس سے بونگ کی سمیل بھی ساری ہتم ہو جائے اور سالن اتنا لذیذ بنے گا کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چار جائے گا تو اسلام علیکم میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیسٹی ریسپی بائے عزمہ تو جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر لے رہی ہوں دو کلو بونگ اور یہ دیکھیں بونگ کا گوشت میں نے لیا ہے کچھ مچھلی ہے اس میں اور تھوڑا سا ہڈی والا بھی ہے ساتھ میں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو اچھے طریقے سے دو کے صاف کر لینا ہے یعنی کہ جو بھی اس کے اوپر چربی وغیرہ لگی ہو آپ نے تیز چھوڑی کی مدد سے وہ ساری ریموگ کر دینی ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے صاف کرنے سے پہلے میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اس میں ہاف ٹیبر سپون میں نے نمک کا ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو ایک اوبار آنے دیں گے تاکہ جتنی بھی چربی تھی گوشت کی سمیل تھی جو بھی اس پہ گند لگا ہوا تھا میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ سارا اوپر آ جائے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروانے لگی ہوں یہ آپ کے سامنے ہی جتنا بھی گند تھا یہ سارا اوپر آ چکا ہے ہم اس یخنی کو گیرا دیں گے اور دوبارہ سے ہم اس میں پانی ڈال کے بونگ کو وائل کریں گے یہ دیکھیں یہ جتنا بھی گند تھا جتنا بھی بلیٹ تھا جتنی بھی چربی تھی یہ ایک وائل کرنے سے ساری ختم ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو سارا نتار لیں گے یعنی کہ یخنی کو گرا دیں گے اور بوٹیوں کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے ایک دفعہ سے صاف کر لیں گے تو دوبارہ سے میں ایک ککر میں ان کو ڈالوں گی بونگ کو یعنی کہ ہم ڈال دیں گے اب میں اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی تقریباً اب ہم نے زیادہ ایٹ کرنا ہے اگر آپ اس طریقے سے بونگ بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ بزار کا تو سالن بھولی جائیں گے اور انگلیاں چار چٹ کے کھائیں گے اور جو ایک دفعہ کھائے گا وہ دو کی جگہ چار چار نان کھائے گا اس کے ساتھ تو میں نے بونگ میں پانی ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بونگ میں جو پانی ہے اتنا ڈالا ہے کہ جو بونگ ہے وہ اچھے طریقے سے پانی میں ڈپو چکی ایک دنیا ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں سونف کا ایٹ کیا ہے اور نمک ایٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون یہ تمام چیزیں آپ نے ڈال کر اس کو بوائل کر لینا ہے تو دیکھیں بونگ جو ہے یہ بڑی ہی لذیذ بنے گی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے اچھے طریقے سے یہ گل بھی چکی ہے میں نے آپ کو چیک بھی کروا دیا اب ہم اس کو چھان لیں گے اور یخنی علیدہ کر لیں گے اور جو بونگ ہے یہ علیدہ کر لیں گے اب ہم ایک کڑائی لیں گے یا ککر لیں گے اس میں میں ڈالوں گی تھری ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ یہ میں نے پیسٹ تیار کیا ہوا تھا تو دیکھیں پیسٹ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے آپ نے ادرک لیسن کرش نہیں کرنا آپ نے اس کی پیسٹ بنانی ہے تو آپ کیا کروں گی کہ جب ہلکہ سا یہ لائٹ سا برون ہو جائے گا تو میں اس میں نمک میرچ حلدی یہ تمام سپیسز اور دھنیا پورڈر پیسٹ ہوا دھنیا آپ نے استعمال کرنا ہے گھٹا ہوا استعمال نہیں کرنا یہ تاری چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ملا لینا یعنی کہ ہلا کے اس کی بنائی کر دینی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس میں ٹرماٹر اور پیاز جو ہے ایڈ نہیں کیے آپ نے بھی ٹرماٹر اور پیاز ایڈ نہیں کرنے ورنہ یہ جو بونگ کا سالن ہے یہ میٹھا بنتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیپ تھی آپ نے اب اس کی تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے بنائی کرنی ہے میں آپ کو ویڈیو میں شورٹ دکھا رہی ہوں آپ نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے اس کو بوننے کے بعد اس میں آپ نے زیرابٹ کر لینا اور مکس کر کے میں اس کو اچھے طریقے سے بونتی جاؤں گی اس کی بنائی ہی سارا کام ہے اس سے سمیل جو ہے اس کی ساری ہتم ہو جائے گی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بون لینا ہے تو تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے اس کی بنائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں آپ کو چیک کرواری ہو کوئی بھی پیسچ کوئی بھی بوٹی جو بھی تھی اس کی علیدہ نہیں ہوئی ہڈیوں سے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ہر کوئی اس کو آرام سے بنا سکتا ہے یہنی ایڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نے ٹمائٹر ایڈ نہیں کیے تو تھوڑی سی گریوی بھی تو اس کی ہونی چاہیے نا تو میں نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے ون پیالی ٹمائٹر آپ نے ایڈ نہیں کرنے آپ نے دہی ہی ایڈ کرنا ہے تو دہی ڈال کے آپ نے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں کیا کروں گی کہ جو یہنی میں نے چھان کے رکھی ہوئی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا جی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ اور پیسی ہوئی کالی مرچ کا پورڈر تقریبا میں نے ہاف ٹیبل سپون یہ دونوں چیزیں ایڈ کی ہیں اب ہم کیا کریں گے تقریبا ہم نے اس کو آدھے گھنٹے تک کے لیے پکانا ہے آپ نے جو اس کی آنچ ہے وہ لو رکھنی ہے اور آپ نے اس کو تقریبا آدھے گھنٹے تک کے لیے پکانا ہے تاکہ اس کا جو شورو ہے اس میں اچھے طریقے سے جو بھونگ کا ذائقہ ہے ٹیسٹ ہے وہ آ جائے تو دیکھیں میں اس میں آپ کو شورٹی ویڈیو دکھا رہی ہوں میں نے اس کو تقریبا آدھے گھنٹے تک کے لیے پکایا تھا اور اگر آپ کو ادھر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو اب میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی یہ بونگ جو ہے یہ بند کے ریڈی ہوئی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ